اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک جانب تو پاکستان تحریک انصاف کو پشاور ہائی کورٹ سے کھلی چھوٹ ملی کہ پاکستان تحریک انصاف بھی ایک سیاسی جماعت ہے اس کو حق حاصل ہے جو اسے آئین اور قانون دیتا ہے اس کے تحت وہ اپنی ریلیاں اپنے جلسے اور ورکرز کنونشن کر سکتی ہے لیکن پی ٹی آئی کی ریلی نے آج اس طرح سے ملا لوٹا ہے کیونکہ آج پاکستان تحریک انصاف کی ریلی پر پاکستان تحریک انصاف کے اجتماع پر ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا اور یہ کریک ڈاؤن پولیس کی جانب سے کیا گیا جس میں پولیس کو واضح طور پر اور میں ویڈیوز آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن جو کریک ڈاؤن کی ویڈیوز ہیں اس سے بھی زیادہ انٹرسٹن ویڈیوز یہ ہیں کہ کس طرح سے اس سب کے باوجود بھی لوگوں نے عمران خان کی آواز پر لبائک کہا اور خیبر پختونخواہ کے لوگوں نے خوف کے بوت توڑے اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان پر اگلا حملہ ہوا ہے عظمہ بخاری نے لنکا ڈھائی ہے اور عمران خان کے حوالے سے جو اگلا حملہ ہونے جا رہا ہے اس حملے کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور اہم ترین انسائیڈ ڈیٹیلز ہیں کہ اس وقت عمران خان کی نیجی زندگی پر ایک بہت بڑا اٹیک کیا جائے گا ایک بہت بڑا انٹرویو اور اس کے نوٹس تیار ہو چکے ہیں اور یہ سب کچھ کیسے پتا ہے ایک بڑی سٹیٹیجی اور ایک بڑی کانسپریسی بھی اس سے ایکسپوز ہوتی ہے اور ملی بھگت بھی کس طرح سے پورے کے پورے سسٹم کی طاقتوروں کی آل شریف کے ساتھ ایکسپوز ہوتی ہے اس پر بھی بات کریں گے ناظرین اکرام میں ایک اہم بات عوام کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو بہت ضروری ہے پاکستان کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں لیکن حالیہ کچھ ڈیویلپمنٹس ایسی ہیں جو کہ بہت زیادہ تشویشناک ہیں ایک جانب تو پاکستان کے دشمن ملک بھارت کی جانب سے ایل او سی کی خلاف برزی اس کے بعد افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے اس کی جانب سے پاکستان کو مہاجرین کے ساتھ بدسلوکی پر تڑیاں دھمکیاں پھر بلوچستان کے اندر پاکستان کے فوجیوں پر حملہ ہمارے بہادر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا چودہ جنازے اٹھائے پھر پی ایف میاں والی پر جو حملہ ہوا اول دو جو جہانم واصل کیے گئے دہشتگرد ان کی تصاویر دشمن کو ایک بڑا کلیر میسیج دے رہی ہوں گی کیونکہ ان دہشتگردوں کی لاشیں سامنے لٹائی گئیں اور پیچھے لکھا ہوا تھا کہ ویلکم ٹو میاں والی ائر بیس تو اسی طرح کا ویلکم ہوگا اگر کوئی دہشتگرد آئے گا لیکن یہ ساری ڈیولپمنٹس ایک بڑے توفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں تو پاکستان کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں اور پاکستانی قوم کے متحد ہونے کا وقت ہے آپسی سیاست آپسی اختلافات یہ ساری چیزیں سکینڈری ہو جاتی ہیں جب بات نیشنل سیکیورٹی کی آتی ہے جب بات ملکی دفاع کی آتی ہے جب بات پاکستان کے دفاع کی آتی ہے جب بات پاکستان کے نظریات کی آتی ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں تب زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں کہ ہم نے ان چیزوں سے بالاتر ہو کر اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے اس وقت سوشل میڈیا پر بھی بھارتی خفیہ ایجنسی روز سے تعلق رکھنے والے اکاؤنٹس پاکستان کی افواج پر پاکستان پر حملہ آور ہیں کسی بھی طرح سے ان کے جھانسے میں نہیں آنا یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے دوسری جانب ناظرین اکرام بہت سے نئے انکشافات منظر عام پر آ رہے ہیں اور عزاد سید صحافی ہیں جیو کے ساتھ وابستہ ہیں انہوں نے اپنے پروگرام ٹاک شاک میں خبر دی انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے کہ سابق آئی ایس آئی جنرل لیفٹینٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کو ملتوی کروانے کے لیے اس وقت کے نگران وزیراعظم جسیس ریٹائرڈ ناصر الملک کو ملاقات کر کے درخواست دی جس پر نگران وزیراعظم نے انہیں کہا کہ انتخابات دس منٹ بھی لیٹ کیے تو ملک گیارہ سال پیچھے چلا جائے گا حیرت ہے لوگ انتخابات کے التوا کا سوچ بھی کیسے لیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے آلدو عمران خان کی فتح یقینی تھی دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے اندر تو فیض حمید انتخابات آگے کیوں کروانا چاہتے تھے اس وقت کے نگران سیٹ اپ کو کیوں طول دینا چاہتے تھے کیا آج کے سیناریو کے ساتھ اسے عزاز سید جوڑنا چاہ رہے ہیں کہ آج اگر انتخابات کو طول دیا جا رہا ہے یہ انتخابات نوے دن میں نہیں ہو رہے تو اسے ثابت کیا ہو رہا ہے یہ کسی کو اندازہ نہیں لیکن ایک بہت بڑا انکشاف انہوں نے کیا ہے ناظرین اکرام دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کو پیش کرنے کے لیے بات کہی آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیب ترامیم میں عمران خان پرنسپل اپلیکنٹ ہیں اس حوالے سے بھی میرے پاس ایک انسائٹ ڈیٹیل ہے کہ عمران خان کی سپریم کورٹ پیشی کے معاملے پر ایک اہم مشاورتی اجلاس طلب ہوا ہے اور ایڈیالی جیل کے حکام سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اور مختلف پیلوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے عمران خان کو عدالت میں پیش ہونے کا موقع فراہم کر دیا ہے سپریم کورٹ کے حکم کے ساتھ اب کیا کیا جاتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا اب ذرا آجاتے ہیں عمران خان کے حوالے سے ناظرین اکرام عمران خان کے ساتھ چاہے مذاکرات کا دور شروع کر دیا گیا ہو لیکن اس سب کے اندر ایک چیز بڑی اہم ہے ایک چیز بہت غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کام نہیں ہو رہا فواد چودری اس وقت پابندے سلاسل ہیں اسد کیسر پابندے سلاسل ہیں اور اس وقت صرف عمران خان کو چھوڑنا کافی نہیں ہے اس وقت عمران خان کو چھوڑ کر عمران خان مخالف سیاست کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے یوں محسوس ہو رہا ہے یا پھر یہ کہا جائے کہ پی ٹی آئی کا یہ الزام ہے سکت پھنسے ہوئے ہیں غائب ہیں جیل میں ہیں کہاں پہ ہیں یہ سب کو پتا ہے اب یہاں پر ان کے حوالے سے ایک بہت بڑا انکشاف کیا گیا اور یہ انکشاف بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے عظمہ بخاری جو مریم نواز کی بہت قریبی اور ان کی کنیزیں خاص ہیں اور بھی کنیزیں ہیں جیسے مریم اورنگ زیب ہنا پرویز بٹ وغیرہ عظمہ بخاری بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں اس میں ایک سوال تو یہ بھی ہے کہ یہ خاور مانیکہ کے حوالے سے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتی ہیں انہیں یہ کس نے بتایا ہے یا پھر اس کی تیاری کا زیمہ اور اس انٹرویو کے حوالے سے اس سے پہلے رہام خان کی کتاب تھی جس میں عمران خان کی نیجی زندگی پر اٹیک تھا اس میں نون لیگ کی ایک موبینہ انوالمنٹ تھی پوری اس کے حوالے سے بہت سے ثبوت سامنے آئے کہ کون کون سا نون لیگ کا رانوما نواز شریف کے قرب والا رہام خان سے موبینہ طور پر ملتا رہا یہ الزام بھی پی ٹی آئی کی جانب سے لگایا جاتا رہا اب عظمہ بخاری نے انکشاف کیا ہے کہ پنکی پیرنی یہ بشرا بی بی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے سابقا خاور مانیکہ نے پوائنٹس تیار کر لی ہیں انہوں نے ایک لسٹ بنا لی ہے اور عمران خان کی نیجی زندگی پر عمران خان کی بی بی پر ایک بہت بڑا حملہ ہونے جا رہا ہے یہ انٹرویو بہت جلد ریکارڈ کیا جائے گا پوائنٹس اور نوٹس بنا لیے گئے ہیں تیاری خانور مانیکہ نے کر لی ہے اب یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے بہت بڑی الارمنگ چیز ہے اب اس میں دیکھنا پڑے گا کیونکہ بہت ساری چیزیں غور طلب ہیں جواب طلب ہیں لیٹس سی کہ یہ اونٹ آگے چل کر کس کرور بیٹھتا ہے اور یہ معاملہ کہاں پر جا کر رکھتا ہے ابھی کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس میں کوئی زیادہ بہتری پی ٹی آئی کے لیے نظر نہیں آ رہی اور اگر خاور مانیکہ والا انٹرویو ہوتا ہے تو عوام اس کے ساتھ کیا کرے گی یہ تو عوام جانتی ہے لیکن یہ عمران خان پر ایک نیا حملہ ہوگا دوسری جانب کل پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن مہم اور جلسوں کی اجازت دینے پر تحریری فیصلہ جاری کیا فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ الیکشن کی تیاریاں جاری ہیں لیکن ان کو مہم کی اجازت نہیں دی جاری ان کی پارٹی کی میڈیا کوریج پر پبندی آئید ہے جبکہ کئی بار ظلائی انتظامیہ کو کنونشن کے لیے درخواستیں دیں جنہیں مسترد کیا گیا فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا کہ ایڈوکیٹ جنرل نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اتراز اٹھایا اور کہا کہ پی ٹی آئر پر کوئی ایسی پبندی نہیں ہے خیبر پختونخواہ سیویل ایڈمنیسٹریشن ایکٹ دوہزار بیس کے سیکشن چودہ کے مطابق جلسے اور کنونشن منعقد کرنے کے لیے پہلے انتظامیہ سے اجازت لینا ہوتی ہے تحریری فیصلے کے مطن کے مطابق درخواست گزار نے کہا کہ کئی بار انتظامیہ کو درخواستیں دینے کے باوجود پی ٹی آئی پر الیکشن مہم پر پبندی ہے فیصلے میں قرار دیا گیا کہ پی ٹی آئی کو قانون کے تحت جلسوں کی اجازت ہے اور اپنا قانونی حق استعمال کر کے انتخابی مہم وہ چلا سکتی ہے کسی ایک سیاسی جماعت کو اس کے حق سے دور نہیں رکھا جا سکتا نگران حکومت شفاف الیکشن کے نکات کے لیے اقدامات اٹھائے فیصلے میں کہا گیا کہ ایڈوکیٹ جنرل نے یقین دہانی کرائی ہے کہ زلعی انتظامیہ بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے گی اب مرتا کیا نہ کرتا اس سے پہلے لاہور میں بھی انہیں اسی طرح سے پی ٹی آئی کو ہائی کورٹ کے آرڈرز پر اجازت دینا پڑی لیکن اسی طرح ریلی کے اوپر کریک ڈاؤن ہو گیا اب پشاور ہائی کورٹ کے آرڈرز کے باوجود اتھارٹیز پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر کنونشن پر حملہ آور ہیں پولیس وہاں پر کیا کر رہی ہے آپ دیکھیں کہ کہیں یہ توہین عدالت تو نہیں ہو رہی سارے پروسیس میں بلکہ آپ یہ پہلی ویڈیو دیکھیں جی ناظرین اکرام آپ نے یہ ویڈیو اپنی سکرینز پر ملاحظہ فرمائی اس میں بڑا کلیرلی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے اچھا رات بھر مانسیرہ میں چھاپے اور ناکہ بندی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ اس ورکر کنونشن سے پہلے کرفیو جیسا سمارا ہائی کورٹ کے حکمات کے بعد بھی پیٹی آئی ورکر کنونشن روکنے کی کوشش کرتی رہی اور پیٹی آئی ورکرز کو حراسہ کیا جاتا رہا پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کنونشن کا اتنا خوف پیدا ہو گیا ہے کہ انتظامیہ نے جگہ جگہ ناکے لگا کر سڑکوں کو بند کر دیا ہے سابق صوبائی مشیر داخلہ بابر سلیم سواتی انہوں نے کہا ہے کہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت پور امن کنونشن ہے اور اس کا اتمام پیشاور ہائی کورٹ کے واضح حکم کے بعد کیا گیا یہ صدر ہیں پی ٹی آئی ہزارہ ریجن کے اور ایک اور ویڈیو ہے جس میں آپ پولیس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ پی ٹی آئی کے ایک ورکر کنونشن کی کرسیاں اٹھا رہے ہیں اور پولیس یہ سارا کام کر رہی ہے آپ ذرا دیکھیں یہ ناظرین اکرام آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرینز پر کہ کس طرح سے خیبر پختونخواہ کی پولیس ایک ورکر کنونشن پاکستان تحریک انصاف کا اس پر حملہ آور ہے یہاں پر پولیس کرسیوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے پرویز خٹک کے جلسے کو سیکیورٹی دی جاتی ہے مگر لوگ نہیں آتے لیکن یہاں پر کرسیاں اٹھا کر پولیس کی گاڑیوں میں رکھی جا رہی ہیں اور سمان بھی پولیس گاڑیوں میں رکھ رہی ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ حال کیا جا رہا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا حشر کیا جا رہا ہے وہاں پر اور ایک کلیر میسج یوں لگ رہا ہے کہ کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے کہ اسی طریقے سے کریک ڈاؤن چلتا رہے گا چیزیں ایسے ہی چلیں گی اور لیول پلینگ فیلڈ پاکستان تحریک انصاف کو ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا کھلا مطالبہ ہے دوسری جانب ایک اور بڑی ڈیویلپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ مانسیرہ میں صبحوں سے پولیس کے کریک ڈاؤن کے جاری رہنے کے باوجود بھی ورکرز کنونشن زور و شور سے جاری رہا اور لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور لوگوں کا جوش و جذبہ اروج پہ تھا آپ ذرا یہ کلیپ دیکھیں ہم کر جائیں گے انصاف کے بغیر نہیں کر جائیں گے ہر گر سے ہوتا ہر دل پہ بچا سوفان ہے امی امرال ہے امی امرال ہے امی جی ناظرین اکرام آپ نے یہ کلیپ اپنی سکرینز پر ملاحظہ فرمایا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے پھر بھی اسریلی میں شرکت کر کے ایک بڑا کلیر میسج کمیونیکیٹ کیا ہے اور امید ہے کہ ہم اس ملک کی بہتری میں صاف اور شفاف انتخابات ہوتے دیکھیں گے جس پر کوئی سوال نہ اٹھا سکے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا